قوتِ مردمی کا گزا سے گہرہ تعلق ہے اگر گزا ہمچھی کھائیں گے تو یقینا ہماری جنسی کمزوری کمزور نہیں ہوگی ہم عورت پر حاوی ہوں گے تو آج میں آپ کو مقبلی گزائیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے قدرتی نعمتوں میں اجناس میں، پھلوں میں، خوشک میوچات میں ہیوانات میں، نباتات میں اور مسالہ جاب میں کون کون سی ایسی ادلہ کی نعمتیں ہیں جن سے آپ اپنی مردانہ طاقت بحال کر سکتے ہیں آپ تندرست ہو سکتے ہیں آپ صحت نہ دو سکتے ہیں صورتِ انزال بھی ختم ہو سکتی ہے عصابی کمزوری بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ جوان رہ سکتے ہیں تعدیر جوان رہ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اجناس میں گہوں، چرنا، باکلا، لوبیا، ماش، موڑ، تل، مٹن پلاؤ بریانی، بنولا، مو پھلی، پیاز، لیسن، اروی، بنڈی، شلجم، چکندر، گاجر، شکرکندی، آلو، ادرک، سنگھاڑا، گڑھ، خشخاش، اس سب بول کر چھلکا، برگر کے دودھ کی بنیوی چیزیں، پھلوں میں، میٹھا پل، انور شیری، انار شیری، کیلہ، انجیر، سیب، ناشپاتی، امرود، خربوزہ، خشکمے وجات میں، ڈرائی فروٹس میں، پستہ، بادام، چلوزہ، چھوہارہ، خجور، گری کھوپرا، زیتون، اخرور، خوبانی، حیوانات میں تمام حلال پرندوں کا گوشت، کپوتر کا گوشت، تیتر کا، بٹیرے کا، مرغابی، دیسی انڈا، دودھ میں گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، اوہنی کا دودھ، بکرے کے گردے کا پورے، سری پائے، گلیجی، ہڈیوں کی جکنی، مسالہ جات میں، لاؤن، سیاہ مرچ، دارچینی، زافران، جواتری، چیفل، الیچی وغیرہ، قوت باہ کو جو چیزیں نقصان دیتی ہیں، اس میں آم کی چٹنی، املی، کیچپ، سلکہ، کھٹی چیزیں، ترس چیزیں، تیز مرچ مسالہ جات، ان سے آپ بچے لیں گے ہمیشہ، تو آپ تندرست رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ یوٹیوب پر جائیں گے میرے لیکچرز کے حوالے سے، تو آپ کو مردمی کمزوری، قوت باہ کے حوالے سے بے شمار مینے چیزیں اور بھی بتائی ہوئی ہیں جس سے آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں۔